موسیقی السلام علیکم تمام سننے والوں کو ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کیلئے دل سے دعا گو ہوں کہ ہمیشہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے حامین سمامین دوستو جنات ہر جگہ انسان کی طرح ہی موجود ہے کیونکہ وہ اسی زمین کی مخلوق ہیں لیکن وہ کسی اور ڈائمنشن میں رہتی ہے کیونکہ ہم اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالی نے جنات کو یہ پاورز عطا کیے کہ وہ جب بھی چاہے خود ہمیں ظاہر کر سکتے ہیں اپنا وجود اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں آج کا پہلا واقعہ ہماری بہن ہرہ نے شیئر کیا ہرہ ہماری ریگولر لسنر بھی ہیں ہماری ویڈیوز کو بہت پسند کرتی ہیں بہت شکریہ بہن ہماری بہن ہرہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ میری بھابی کے والد محترم کے ساتھ پیش آیا تھا وہ شادی بیعہ کی تقریبات میں مووی میکنگ کا کام کیا کرتے تھے یعنی شادی کی جو ویڈیوز بناتے ہیں وہ ان کا کاروبار تھا اور یہ واقعہ آج سے چھبیس سال پہلے پیش آیا تھا ایک شادی کی تقریب میں ان کا گھر جو ہے وہ سی ویو کے بالکل سامنے تھا جہاں پہ آپارٹمنٹس بنے ہوئے وہ جگہ ویسے بھی بہت ویران اور سنسان سی تھی وہ آج سے چھبیس سال پہلے تو آبادی بھی زیادہ نہیں تھی آبادی کام ہونے کی وجہ سے اور سامنے سی ویو تو وہ جگہ بھی کچھ ایسی لگتی تھی کہ رات میں ہی وحشت ہوتی تھی بہرحل شادی کی تقریبات میں ایک ایسی لڑکی نے شرکت کی ایک ایسی پرسرال لڑکی جو دولے والے سمجھتے تھے کہ شاید یہ لڑکی والوں کی طرف سے یعنی دولن والوں کی طرف سے اور دولن والے سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ دولے والوں کی طرف سے اور اس لڑکی نے پوری شادی اٹینڈ کی مکمل شادی میں اس نے شرکت کی انجوئے کیا اور ہر کسی کے ساتھ تصویر بھی کچھوائی بابی کے والدیں محترم کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بہت حسین تھی بہت خوبصورت تھی تو دولن کا جو بھائی ہے وہ اس لڑکی کے پیشے پڑ گیا تھا شاید اس سے پسند آ گئی تھی اس نے مجھے آ کے کہا تھا کہ جناب اس لڑکی کی زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنائے یا تصویر بنائے شاید شادی کے بعد وہ رشتے کی بات کر سکے تو اس کے پاس اس لڑکی کی ویڈیو ہوگی یا تصویر ہوگی اور اسی طرح وہ نمائع بھی تھی ہر جگہ پر سامنے تھی کیونکہ وہ ہر جگہ دولے دولن کے رشتداروں کے بہت قریب قریب تھی ہر رسم کو ہر ایونٹ کو بہت انجوائے کر رہی تھی تو وہ کیمرے کے بلکل سامنے نمائع تھی اس کی ویڈیو بھی بنی تصویریں بھی بنی اب جب شادی ختم ہوئی جب ویڈیو ایڈیٹنگ کا ٹائم آیا اور جو مووی میکر تھے بھابی کے والد محترم جب انہوں نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھا تو وہ لڑکی کہیں کسی پوائنٹ پہ کسی بھی تصویر میں اور جس جس کے ساتھ وہ ویڈیو بنائی گئی تھی کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے کبھی اس ٹیچ پر تو شادی کی تقریبات میں کبھی ڈانس میں تمام لوگ موجود تھے سوائے اس لڑکی کو چھوڑ کے اور یہ بات انسان کو ڈرانے کے لیے کافی تھی ایک لڑکی جو تمام شادی میں ہر کسی کے ساتھ موجود ہے ویڈیو سے ایک دم سے غائب ہو گئی بہت ہی حیرت انگیز بات تھی اور جس کے ساتھ اس نے ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو موجود تھی لیکن وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی لڑکی اور لڑکے دونوں دولن والے اور دولے والے دونوں ہی کافی پریشان ہو گئے تھے یہ سننے کے بعد دونوں کی فیملیز بہت پریشان اور بہت حیرت زدہ ہوئیں کیسے کیسے ممکن ہے آخر وہ لڑکی تھی کون اور بعد میں پتا چلا ہے کہ نہ وہ دولے والوں کے ساتھ تھی نہ ہی دولن والوں کے ساتھ اور جب ویڈیو دیکھی تو اس میں سے بھی خائب یہ کیسی مسٹری ہے وہ کہتی ہیں کہ آج تک سالوڈ نہ ہو سکی لیکن آخر وہ تھی کون کیا وہ کوئی جنی تھی تو آخر وہاں شرکت کرنے کی ہوئی اور ایک انسان کے روپ میں ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں اور آئی بھی تو کیا مقصد ہوگا اس کا اللہ بہتر جانے جو خود کو ظاہر نہ کرتے ہوئے ویڈیو سے بھی خائب تھی یہ تھی وہ کہانی جو ہماری بین حیرہ نے ہم سے شیئر کی بہت شکریہ اسی طرح سپورٹ کرتی رہے اپنی دعوں میں بھی بہت یاد رکھیں گا اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں بہت شکریہ اب بڑھتے ہیں کچھ اور واقعات کی طرف اور اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں کی سماعت تک پہنچانے والا ہوں جو واقعہ ہمارے جس بھائی نے شیئر کیا وہ کہتے ہیں کہ میرے ہی بچپن کا واقعہ ہے بقول میری والدہ محترمہ کے انہوں نے یہ واقعہ مجھ سے شیئر کیا اور آج جب میں اتنا بڑا ہوا تو اب جا کے مجھے پتا چلا کہ بچپن میں ایک ایسی مسٹری ہمارے گھر میں رہی تھی ایک ایسا واقعہ ہے جو والدہ محترمہ آج بھی سوچ کے کافی حیران ہو جاتی ہیں اور جب سے مجھے پتا چلا میرے تجسس میں مزید اضافہ ہوا میں ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا تو واقعہ کا آغاز کرتے ہیں بقول میری مرہومہ والدہ محترمہ کے کہ جب بھی بچپن میں جب میں پیدا ہوا تھا چھوٹا تھا کافی وہ مجھے جھولے میں لٹا کے جب وہ چلی جاتی تھی تو واپس آتی تھی میں وہاں سے غائب ہوتا اور اچانک تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہیں پر ہوتا اور اس بار خوشبو لگاوا بہت ہی عجیب اور امدہ لباس یعنی لباس بھی تبدیل ہوا ہوتا اور والدہ کافی حیران ہو جاتی اور جب میں غائب ہوتا تو وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر مجھے ڈھونٹی پھر تھی اور پریشان ہو جاتی اور جب وہ کسی کو لے آتی تو وہ مجھے وہیں پاتی یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ خوشبو میں رچہ بسا پہلے والا لباس بھی نہیں تھا بہت ہی خوبصورت آخر کس نے یہ پنایا مجھے یہ ایک مسٹری تھی یہی مومہ کافی دنوں تک حل نہ ہو سگا کہ نئے نئے واقعات مزید ہونے لگے واقعہ مجھے صاف کرتی اور میری والدہ محترمہ حیران ہو چاہتی کہ بچے کو کس نے غسل دیا کس نے نہای چمکدار سرما لگایا کس نے خوشبو لگائی آخر یہ خدمت ایک گھر کون رہا ہے میری والدہ پریشان ہو گئی تھی اس وقت بہت چھوٹا تھا اور بعض وقت میں سو رہا ہوتا اور میری مرہوم والدہ محترمہ جب کام کر رہی ہوتی بوکا ہونے کی وجہ سے میں روتا اور کام میں مسلوب والدہ جب تھوڑی دیر بعد پہنچتی تو میرے ہونٹو پہ کوئی دودھ یا شہد لگاوہ ہوتا اور میں سکون کی نیند سو رہا ہوتا والدہ محترمہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی کہ آخر یہ کون ہے جو میرے بیٹے کو دودھ تک پلانے لگا اور گویا کوئی میٹھی چیز بھی کھلائی ہو مجھے میرے ہونٹو پر اس کے اثرات موجود ہوتے اور میری والدہ محترمہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پڑوسی جو ہمارے اپنے رشتہ دار تھے تاہیرے بچپن میں لوگوں کا چھوٹے بچے پسند آتے ہیں تو وہ گود میں اٹھا کے لے جاتے ہیں اسی طرح وہ مجھے لے کے گئے تھے اپنے گھر میں انہیں بہت پسند تھا چھوٹا سا بچہ تھا خاندان میں اور اس طرح جب وہ کھیل رہے تھے میرے ساتھ اور جب میں اپنی والدہ محترمہ کیلئے رونے لگا تو کہتے ہیں کہ اچانک میں خائب ہو گیا وہاں سے اور تمام گھر والے کافی پریشان ہوئے بلکہ رونے لگے کہ ہم اس کی والدہ کو کیا چھوٹیں گے آخر بچہ کون لے کیا گویا وہاں پہ کورام مچ گیا کہ بچہ کسی نے گھر سے اٹھا لیا اور جب وہ یہ بتانے کے لیے ہمت کر کے ہمارے گھر آئے تو یہ دیکھ کے بہت حیران ہو گئے کہ بچہ والدہ کے پاس ہی نیچے کھیل رہا تھا وہاں لیٹا ہوا تھا ہاتھ پر مار رہا تھا جس پر وہ گھر والے کافی ہی پریشان ہوئے دروازہ اندر سے بند ہونے کے باوچھوٹ نہ ہی کوئی گھر آیا تو بچہ یہاں کیسے پہنچا اور میری والدہ محترمہ نے یہ بھی بتایا کہ جب تم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو تمہارے آس پاس مجھے کوئی انرجی محسوس ہوتی یا اگر تم اکیلے ہوتے تو کوئی بلی وہاں آ جاتی سفید رنکی یا کوئی پرندہ آ جاتا یہ چیزیں وہ ہیں جو میری والدہ نے نوٹ کیا اور وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی کوئی عزہ پہنچاتا تو اگلے دن وہ بیمار ہو جاتا یا اسے کوئی نو کوئی چپڑ لگتی ہیں یا کوئی حدثہ ہو جاتا اور ان تمام باتوں کا خلاصہ تب ہوا جب میری والدہ محترمہ کو خواب میں ایک بہتی لمبی ڈاڑی والے ایک نورانی صاحبہ ہے یعنی ایک عجیب سے شخص تھے جو نورانی تھے اور ان کی بہت لمبی ڈاڑی تھی انہوں نے گول ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو سفید تھی اور وہ میری والدہ کو کئی حج کے آس پاس نظر آئے تھے حج کے دنوں میں یعنی یہ انہوں نے خواب دیکھا تو میری والدہ سمجھ گئی کہ دراصل بات یہ ہے ہو سکتا ہے کہ جو مخلوق مجھے ابھی دکھائی دی ہے وہ میرے بیٹے کی وجہ سے میرے خواب میں آئی ہو اور بعد میں اس نے کہا کہ بیٹے کا بہت خیال رکھنا کیونکہ یہ صرف تمہارا بچہ نہیں ہے اسے ہم نے گود لیا ہے تب میری والدہ سمجھیں کہ دراصل جو بچہ تب ان باتوں کی حقیقت ہمارے سامنے آئی کہ جو بچے کو کھلاتا پلاتا تھا اچانک اٹھا کے لے جاتا اور صاف سترے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے خوشپو لگا ہوتا یہ کون کرتا دراصل کوئی حاجی صاحب جن تھے وہ کرتے تھے اور یہ عجب نہیں کہ ان کی فیملی بھی یہاں موجود ہو لیکن کسی کو بھی دیکھا نہیں آج تک وہ جو بھی جن یا مخلوق تھی کبھی دکھائی نہیں دی لیکن البتہ ان کی فیملی وہاں موجود تھی یہ تھا وہ واقعہ ہمارے بھائی نے شیئر کیا نام نہیں بتانا چاہتے اور مرہومہ والدہ کیلئے دعا کی درخواست کی انہوں نے آپ سب بھی دعا کیجئے گا اور آج چاند رات ہونے کے امکانات تھے بر نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو رمضان گزر گیا ہے اس میں جو عبادت ہم نے کی ہیں جو عدنا سی کوشش کی ہم نے اللہ اپنے حضور میں قبول و مقبول عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے ماباپ کی مغفرت عطا فرمائے اور بالخصوص آپ سب سے دعا کی درخواست کروں گا اپنی والدہ محترمہ کے لئے اور والد صاحب کے لئے بھی والدہ کافی عرصے تھے بیمار تھی اب وہ تھوڑی بہتر ہوئیں اور گھر پر ہیں اللہ کا شکر ہے تو آپ سب ان کی صحتیابی کے لئے دعا کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے اپیسوڈ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے اپیسوڈ میں بہت سارے واقعات لے کے آذر ہوں گا اور بہت جلدی ایک سپیشل اپیسوڈ سپیشل گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ موسیقی